بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمیوں کے موسم میں چلتے ہیں آل بخارے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آل بخارے کا شربت بنا جائے اور وہ بھی صرف پانچ منٹ میں تو پانچ منٹ کے اندر یہ شربت کیسے بنے گا تو ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ تھے ہاف کے جی آل بخارے جس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور جو اس کی پیچ کی گھٹلی تھی اس کو ہم نے الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آل بخارے ملینڈک جار کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی آپ دو کپ کے برابر پانی ڈال دیں بہت زیادہ بڑے کپ نہیں ہے ایمینے شوگر یعنی کہ چینی اور نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے آل بخار زیادہ کھٹے ہیں تو آپ شوگر زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ہم نے ڈالا اس کے اندر نمک اور چینی اور اب ہم نے فٹا فٹ کیا کرنا اس کو کرنا ہے بلینڈ میں بلینڈ کر کر آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر بھی اتنا خوبصورت ہوگا اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا ہوں ہم نے اس کو بہت اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے چھان لیا ہے ہم نے اس کے چھلکے میں نے اس کو بہت اچھا ہوں یہ چھان لیا ہے چھان لیا ہے چھان لیا ہے اچھا ابھی میں نے آدھوں کا بنایا تھا ابھی مزید جو میں نے آدھے بچائیں کیونکہ ایک ساتھ ہاف کے جی جو ہے نا ملینڈر میں ایک ساتھ نہیں بنے تو ابھی میں ان آدھوں کا بھی بناوں گی یہ سارا میں نے بنا لیا ہے ہاف کے سو میں نے آگو خارے لیے تھے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ گلاس آف کا پانی جائے گا جو میں نے شگر اس کے اندر ڈالی ہے وہ میں نے ڈالی ہے 3 تیبل سپون اور ہاف تی سپون نمار اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا بارف کو اور آپ اس کا کلر دیکھیں کہ اتنا خوبصورت اس کا کلرہ رہا ہے بارف ڈالے کے بعد اس کو اچھا سا چھل کر لیں اس کے بعد یہ سارویں کے لیے بلکل تیار ہے اب ہم ان کو سارو کرتے ہیں جو میں نے گرمی میں جو فروٹ آتا ہے کھانے میں بھی مزہ دیتا ہے کچھ فروٹ ایسے ہوتا ہے کہ ان کا شیک بنتا ہے کچھ کا جوس بنتا ہے مواثم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانی چاہیے دیکھیں ہم نے کتنی چھٹ پٹ سے جو ہے آل بکارے کا شربت ریڈی کر لیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یقیناً اس کا فلیور پسند آئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ ہی ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے بہت سارے دعا میں یاد رکھیگا اللہ حافظ